اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں عزمہ عارف سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز سینئر صحافی ارچت شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے ہائی پروفائل کمیٹی اسٹر نو تشکیل ارچت شریف قتل کیس کی تحقیقاتی ٹیم میں چند ہی گھنٹوں میں تبدیلی کر دی گئی حکومت کی عمران خان کا لانگ مارچ روکنے کی استیتہ مسترط عدالت نے توہین کیس میں عمران خان سے جواب طلب کرتے ہوئے کیس کی سامات اکتیس اکتوبر تک ملتوی کر دی وفاقی پولیس نے لانگ مارچ سے نمٹنے کی تیاری کر لی اسلام آباد پولیس کے مطابق لانگ مارچ کے لیے تیرہ ہزار چھاسی افسران و اہلکار تائینات کیے جائیں گے جب تک زندہ ہوں چوروں کا مقابلہ کروں گا عمران خان کہتے ہیں اس ملک میں طاقتور خود کو قانون سے بالہ تر سمجھتا ہے اور طاقتور ڈاکہ بھی مارتا ہے تو اسے این ارو مل جاتا ہے عوام کے غصے کے بعد ملک ریٹیلرز کا کراچی میں دودھ ایک سو ستر روپے لیٹر فروخت کرنے کا اعلان شہر قائد میں مہنگائی کے دور میں دودھ کی قیمت دو سو روپے فی کلو تک جہاں پہنچی تھی پاکستان اور اقوام متحدہ کے ماں بین پائیدار ترقیاتی تعاون کا مہایدہ فرقین سماجی خدمات، سنفی مساوات، موسمیاتی تبدیلی، پائیدار جامعہ اقتصادی ترقی اور گارڈننس میں بھیتری لانے کے شعبوں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں گے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی وفاقی حکومت نے کینیا میں سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے بنائی جانے والی ہائی پروفائل ٹیم کی تشکیلیں نو کر کے اسے تین رکنی سے کم کر کے دو رکنی کر دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقاتی ٹیم میں چند ہی گھنٹوں میں تبدیلی کر دی گئی وفاقی حکومت نے کینیا میں سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے بنائی جانے والی ہائی پروفائل ٹیم کی تشکیلیں نو کر کے اسے تین رکنی سے کم کر کے دو رکنی کر دیا ٹیم میں اب آئی ایس آئی کے نمائندے شامل نہیں ہوں گے وزارت اداخہ نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا جس کے مطابق ٹیم میں اب انٹیلیجنس بیورو اور فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے نمائندے شامل ہوں گے اس سے پہلے جاری کیے گئے حکم نامی میں کمیٹی میں انٹر سرویسز انٹیلیجنس سرویس کے افسر کو بھی شامل کیا گیا تھا ٹیم تحقیقات کے لیے فوری طور پر کینیا روانہ ہوگی اور وزارت داخلوں کو ریپورٹ جمع کرائے گی سپریم کورٹ نے حکومت کے جانب سے عمران خان کا لانگ مارچ فوری روکنے کے استعداہ مسترد کر دی دیگر تفصیل جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سپریم کورٹ نے حکومت کے جانب سے عمران خان کا لانگ مارچ فوری روکنے کے استعداہ مسترد کر دی عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ عمران خان کی ڈی چوک کال توہین عدالت ہے چھبیس مائی کو صبح جنہ ایوینیو پر چھے بجے ریلی ختم کی گئی عمران خان مختص جگہ سے گزر کر بلو ایریا آئی اور ریلی ختم کی مختص مقام ایچ نائن سے چار کلومیٹر آگے آ کر عمران خان نے ریلی ختم کی ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی جانب سے عمران خان کا لانگ مارچ روکنے کی استعداہ کی گئی تاہم عدالت نے وفاقی حکومت کی لانگ مارچ فوری روکنے کی استعداہ مسترد کر دی چیف جسٹس عمر اطا بندیال نے کہا کہ عمران خان کا لانگ مارچ روکنے کی درخواست اب موثر ہو گئی کیونکہ وہ دوبارہ آ رہے ہیں عدالت نے توہین عدالت کیس میں عمران خان سے جواب طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت 31 اکٹوبر تک ملتوی کر دی خیال رہے کہ چیرمن تحریک انصاف عمران خان نے جمعے سے استعماباد کی جانب لانگ مارچ کا اعلان کر رکھا ہے وفاقی پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی انتظامات کو حتمی شکل دے دی دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں وفاقی پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے پولیس ذرائع کے مطابق لانگ مارچ کے لیے 13,086 افسران و اہلکار تائنات کیے جائیں گے دو ڈی آئی جی چار ایس ایس پی اور گیارہ ایس پی نگرانی کریں گے جبکہ تیس اے ایس پی اور ڈی ایس پی تائنات کیے جائیں گے اسلام آباد پولیس کے مجموعی طور پر 4,190 افسران و اہلکار تائنات ہوں گے اس کے علاوہ 4,265 افسی اور 3,600 رینجرز جبکہ سندھ پولیس کے 1,022 افسران اور اہلکار تائنات ہوں گے لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے 616 آنسو گیس گن اور 50,050 شہر 611 بارہ بور گن اور 36,700 راؤنڈ پرہم کر دی گئے جبکہ 2430 ماس اور 374 گاڑیاں بھی پولیس کو پرہم کر دی گئیں سترہ پیپر بال گانز اور چار ہزار پیپر بال پرہم کر دی گئے تمام پولیس افسران اور اہلکاروں کو یقینی طور پر غیر مسلح ہونے کا حکم دے دیا گیا سابق وزیر آزم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان نے کہا ہے سب سے بڑا ڈاکو آپ کا وزیر آزم بن گیا اور اب صرف چھوٹے چور جیل میں جاتے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سابق وزیر آزم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان نے کہا ہے کہ جب تک زندہ ہوں چوروں کا مقابلہ کروں گا اور اپنی قوم کو تیار کرتا رہوں گا سیار کورٹ میں گورنمنٹ میرے کالج میں طلبہ کنونچن سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمن پی ٹی آئی امران خان نے کہا کہ جانور ظلم اور نائنصافی کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے ہیں لیکن زندہ معاشرہ ظلم نائنصافی کے خلاف اور ملک میں انصاف کے لیے کھڑا ہوتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ آج انصاف نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا ملک پیچھے رہ گیا ہے اور قوم وہ اوپر جاتی ہے جو تعلیم پر توجہ دیتی ہے اس لیے طلبہ سب سے زیادہ اپنی تعلیم پر توجہ دیں امران خان نے کہا کہ ارشد شریف نے ہمیشہ ملک کے لیے جدوجہد کی وہ چوروں ڈاکوں کے خلاف جہاد کر رہا تھا انہیں بینقاب کر رہا تھا ارشد شریف نے حق کے لیے جان قربان کی اور قوم ان کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھے گی انہوں نے بتایا کہ جانوروں کے معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا ہے وہاں صرف طاقتور کا قانون چلتا ہے جبکہ انسانی معاشرے میں انصاف ہوتا ہے اور قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے وہ آدمی جو صرف اور صرف ملک کے لیے کھڑا تھا رائے حق پہ کھڑا ہوتا تھا کئی دفعہ غلط بھی ہوتا لیکن وہ اپنے زمین کے مطابق رائے حق پہ کھڑا تھا کراچی میں دودھ کی سرکاری قیمت میں پچاس روپے فی لیٹر اضافے کے بعد دودھ ایک سو ستر روپے فی کلو فروخت ہونے لگا تفصیل جاننے کے لیے دیکھئے یہ ریپورٹ کراچی میں ملک ریٹیلرز نے شہر بھر میں دودھ ایک سو ستر روپے لیٹر فروخت کرنے کا اعلان کر دیا ملک ریٹیلرز اسوسییشن کے مطابق شہر بھر میں دودھ کے ریٹ ایک سو ستر روپے لیٹر ہو جائیں گے نوٹیفیکیشن میں تاخیر کے سبب کل سپلائی پر اطلاق نہیں ہوگا کچھ ریٹیلرز نے ریٹ ایک سو ستر روپے لیٹر نہ کیا تو اسوسییشن خود شکاہت کرے گی ایک دکاندہ محمد جہنسیب کا کہنا تھا کہ بازار میں دو سو روپے فی کلو دودھ فروخت کیے جانے کے خلاف کراچی کے شہریوں میں شدید غصہ پایا جا رہا تھا ایک شہری نسرین خاتون کا کہنا تھا ملک ریٹیلرز ایسوسییشن کے مطابق دودھ پر لاغت زیادہ ہے اس لیے دو سے تین ہفتوں بعد قیمتوں پر دوبارہ اور ہوگا ایک اور شہری محمد اشرف کا کہنا تھا کہ پاکستان اور اقوام متحدہ کے درمیان پائیدار ترکیاتی تعاون کے فریم ورک کا پانچ سالہ محایدہ تیہ پا گیا محایدہ کا نفاظ جنوری دو ہزار تیئیس سے دسمبر دو ہزار ستائیس تک جائے گا پاکستان اور اقوام متحدہ کے درمیان پائیدار ترکیاتی تعاون کا پانچ سالہ محایدہ تیہ پا گیا وزارت اقتصادی امور کی جانب سے جاری کردہ اعلامی کے مطابق حکومت پاکستان کی جانب سے سیکریٹری اقتصادی امور ڈیویجن ڈاکٹر قاظم نیاز نے دستخط کیے جبکہ اقوام متحدہ کی نمائندگی ریزیڈنٹ اینڈ یومنٹیرین کارڈینٹر مسٹر جولین ہارنس نے کی سیکریٹری اقتصادی امور ڈیویجن قاظم نیاز نے کہا کہ پاکستان پائیدار ترکی کے اہداف کے حصول کے لیے اقوام متحدہ کی حمایت سیلاب کی امدار اور بچاؤں کی کوششوں کے دوران مسلسل مدد پر عالمی ادارے کا شکر گزار ہے مزید قبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک موسیقی